علم و دانش کا کترہ کترہ ہر وقت ٹک ٹک کرتا رہتا ہے آج اسلام کا مبلغ صرف نماز کی تلگین کرتا ہے اس نے اسلامی کردار کو بلکل پسپش ڈال دیا ہے حکم دلیل اور مسلحت سے بے نیاز ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تو مطلب سرسری دیکھنا نہیں ہوتا دیکھو سے مراد سی نہیں بلکہ لکھ ہوتا ہے یعنی خالی دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے دیکھو دراصل ساری کنفیوجن لفظ علم کی پیدا کردہ ہے ہمارے عالم دین سمجھتے ہیں کہ علم سے مراد علم دین ہے مگر قرآن و سنت کے مطابق علم سے مراد کائناتی اور فیزیکل علوم ہے امریکہ میں ایک ولیوں کا شہر ہے جہاں وہ دن رات صبح شام تحقیق میں لگے رہتے ہیں نہ کھانے کا ہوش نہ پہننے کا تحقیق کے کام میں خود کو بلائے بیٹھے ہیں انسان میں جتنی قوتیں پینہا ہیں ہم صرف اس کا دسویں حصہ استعمال کر رہے ہیں نو حصے خوابیدہ پڑے ہوئے ہیں جو منتظر ہیں کہ انہیں تصرف میں لائے جائے دو تکبروں سے بچنا ایک علم کا تکبر اور دوسرا نیکی کا تکبر گناہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے جرم کرنا جرم کرنے کے لیے فرد کو اپنے نارمل سیلف سے باہر نکلنا پڑتا ہے خود پر ایک جنونی کیفیت پیدا کرنی پڑتی ہے بانٹنا سیکھ لو تو سرمایہ دارانہ نظام قائم نہیں ہوتا ہم بڑے احمق ہیں جو ابھی تک سمجھتے ہیں کہ جسم بیماری پیدا کرتا ہے یہ غلط ہے جسم نہیں بلکہ ذہن بیماری پیدا کرتا ہے انسانی جذبات میں سب سے زیادہ اثر کرنے والا بنیادی جذبہ خوف ہے پھر خوف کے بچوں گڑے ہیں جس طرح شیطان کے شتوں گڑے ہوتے ہیں مثلاً کشمکش ہے انگزائیٹی وہم فکر تزبزب ہیں اسلام خدمت خلق سے شروع ہوتا ہے اور خدمت خلق پر ختم ہوتا ہے میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے چبتے کونے گول کرتے رہیں تو گریلو خوشی آصل ہوتی ہے اہل مغرب کو احساس نہ ہوا کہ جنسی آزادی خودکشی کے مترادف ہے وہ اسے نجات سمجھتے رہے غربت تکلیف سہنے کی شکتی پیدا کرتی ہے قوت مدافعت پیدا کرتی ہے بقا کی ذمہ دار ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس ایک علم ہے یہ ہماری بھول ہے سائنس علم نہیں بلکہ کسی حقیقت کو جاننے یا سمجھنے کا طریقہ کار ہے لفظ خالی برتن ہوتا ہے اس میں مفہوم ہم ڈالتے ہیں لفظ ایک ہوتا ہے مگر ہر شخص کا مفہوم اپنے علم اور تجربے کے مطابق مختلف ہوتا ہے